آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا بازار اگر مارکٹس کے اوپر نہ رہے ڈال تو بازار ایکا ایک کچھ بائنگ ضرور آئی ہے مارکٹ میں لوہر لیول سے لیکن پھر بھی سینتی سنگ نیچے ابھی بھی کام کاج کر رہا ہے اور دے لوگ کے بہت نزدیک ہی مارکٹس ابھی بھی کام کاج کرتے ہوئے کچھ بائنگ سیلیکٹیو سٹاکس میں ای 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 ایچ اور ادانی انٹرپیز جیسے شیر میں آئی ہے جہاں پر خرداری دیکھنے کو مل رہی ہے چلے ہم تھوڑے پہلے باتشیت کر رہے تھے ایک ایسے سٹاکس نے ایک سال کے دیران قریب قریب سو پرسن کے ریٹرن دیا ہے وہ ہے بودل کیمیکل ایک زوردار اچھال اس شیر میں آتا ہو دکھائے پڑا ہے اور ایک زوردار تیزی یہاں پر دیکھنے کو ملی ہے اب اس تیزی کے بعد آگے کی رنیتی کیسی ہے اس کمپنی کی اس پر باتشیت کر لیتے ہیں ایک زوردار ریٹرن نویشکوں کو کما کے دیا کمپنی نے اور کمپنی نے بھی اچھی پرفارمنس دی پچھلے ایک سال کے دوران اس کی وجہ انپوٹ کاؤس کا ایز آؤٹ ہونا تھا کروڑ کی اکیمتوں میں گراوٹ تھی یا اس طرح کمپنی نئے اپنا ایکسپینشن کر رہی ہے وہ تھی آگے کی رنیتی اب کیا ہے کیسے گروہ کر رہی ہے کمپنی اور کیسے انپوٹ کاؤس کا فائدہ آگے ملے گا آگے کی رنیتی کی بات کرے تو 2016 میں ہمارے دو نئے پلان شروع ہوئے ہیں اس میں ایک جو لابسہ یونٹ تھا وہ شروع کیا تھا وہ قریباً 60-70% پر ابھی چل رہا ہے اور دوسرا بلان جو ہماری سبسیڈری کمپنیٹ رانڈ کیمیکلز میں تھا وہ بھی دو مینے پہلے شروع ہو گیا ہے وہ بھی موڈن 50% بھی ابھی چل رہا ہے اس میں اچھے سکوپ لگ رہے ہیں ایکسپورٹ کے اور لیٹیسٹ میں ہم نے یو پی میں ایک کمپنی ایکوائر کری ہے اس میں ہم نے 70% کا سٹیک ایکوائر کیا ہے اور اس میں ہم نے انٹرمیڈیٹس کی ہماری کیپیسٹیز ایڈ کری ہے تو اسے بھی ہمیں اچھا گروہ ملے گا سر جن پلانٹس کو آپ نے ابھی ریسنٹی شروع کیا ہے کتنی کیپیسٹیز ان کی ہیں اور کون کون سے ایکسپورٹ مارکٹس میں آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں ان پلانٹس کے تروں اگر لابسہ کی بات کرے تو اس کی کیپیسٹی ہماری پندرہ سو ٹن پر بند کی ہے اس کی مین اپلیکیشن جو یوسیج جو ہوتا ہے وہ ڈیٹرجن انڈسٹریز میں جاتا ہے اور ٹرائنڈ کیمیکلز جو بات کرے وہ وارٹ ٹریٹمنٹ کیمیکل ہے اس کی مارکٹ انڈیا میں بھی ہے اور ایکسپورٹس میں بھی کافی ہے تو ہم لوگ ابھی ایکسپورٹس کا ٹارگٹ کر رہے ہیں جو ویسٹرن ورل میں جیسے ایکسپورٹس میں جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں ان کا کافی ایکسپورٹس میں ہاتھ رہے گا ان ایکسپورٹس کا کافی ایکسپورٹس میں ہاتھ رہے گا ان ایکسپورٹس کا کب تک دیکھ پائیں گے ٹریون کیمیکلز کا شروع ہوئے ابھی دو مہینے ہی ہوئے تو اور اس کا سیلز کی ایفیکٹ اب شروع ہو رہی ہے تو ایٹ ویل بھی مارچ 2017 سے آپ بول سکتے ہیں کہ تب سے ہم نے سیلز شروع کری ہے تو وہ اپریل سے ہی اس کا وہی کوارٹر میں اس کی ایفیکٹ آئے گی اور SPS پروسیزر ہم نے فرسٹ اپریل سے اس کی اپریشن شروع کری ہے تو وہ بھی فرسٹ اپریل آن ورڈ سے ہی اس کی ایفیکٹ ہماری سیلز میں آئے گی سر ریسنٹلی جو چائنہ میں سٹرکٹ انوارمنٹ رولز آئے ہیں اس کا ایمپیکٹ خاص طور سے بھارتی کمپنی جو ان کو کافی فائدہ آتا ہو دکھائے پڑا میرے خیال سے جو سمیہ جو تھا چائنیز ڈومیننس کا وہ ابھی ختم ہو گیا ہے چائنہ نے ورلڈ وائٹ جو مینوفیکٹرنگ سیکٹر میں لیڈ لے لی تھی جس جو آل موسٹ آل ہاتھ سپ پروڈکس میں چائنہ مینوفیکٹرنگ میں سب سے آگل نکل چکا تھا انہوں نے کافی ڈبل ڈیجٹ میں جی ڈی پی گروت کیا پچھلے بندرہ بیس سالوں میں اس کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے کافی لیڈ لے لیا سیم سیناریو کیمیکلز میں بھی کافی سارے پروڈکس میں ہوا تھا تو بیچ میں 2008 سے 2012-2013 تک کا ٹائم کافی ڈیفکل تھا انڈین کیمیکل مینوفیکٹرنگ کے لیے بکرز چائنہ کا کافی ڈومیننس ورلڈ وائٹ تھا ان کا کافی ڈمپنگ انڈیا میں بھی ہوتا تھا بٹ کیمیکلز میں جب پروڈکشن کرتے ہیں تو انوارمنٹل کنسرنز بھی کافی ہوتے ہیں جو چائنہ نے کہیں نہ کہیں پروٹیکٹ 100% نہیں کیے تھے اور اسی کی وجہ سے یہ پروڈلیمز سرفیس پہ آئے اور وہاں کی انڈسٹری کو کافی اس کی ایفیکٹس ہوئی اس کی وجہ سے وہاں کے جو پروڈکشن ڈیولز تھے وہ اوڈرال کافی کم ہو گئے اور اسی کی وجہ سے وہاں ان کا مٹریلز انڈیا میں زیادہ آتا نہیں ہے اور گلوبل سپلائی ڈیمانڈ میں کافی اچھی ڈیمانڈ دکھتی ہے اور چائنہ کا سپلائی کہیں نہ کہیں ایفیکٹ ہو آئے مجھے ایسا لگتا ہے کہ لانگ ٹرم میں بھی جو سیناریو چائنیز سپلائیز کا گلوبلی تھا وہ لیول میں واپس کبھی نہیں جائے گا تو انڈین کیمیکل مینفیکچنرز کے لیے اچھا اپرچونٹی ہے مجھے پڑے لیک سوال یہ بھی ہے کہ ریسنٹلی جو آپ نے ایکوزیشن کیے ہیں ان ایکوزیشن کے لیے کیا انٹرنل ایکروالز کا استعمال آپ کر رہے ہیں یا پھر باہر سے فنڈ ریس کریں گے اور اگر فنڈ ریس کرنا تو کن سورسز کے تھوڑ کریں گے جو ہمارا ریسنٹ ایکوزیشن ایس پی ایس پوزیشن ہے اس میں ہم نے کمپلیٹلی انٹرنل ایکروالز سے ہی کیا ہے ہمارا ٹارگیٹ وہ کمپنی کو ڈیٹ فری کرنا ہے اور ان کی جو بھی فینینشل ڈیٹ اور کرڈیٹرز تھے وہ ہمیں ختم کرنا ہے اور بعد میں کمپنی کو ڈیٹ فری آپریشن لیول پہ چلانا ہے جی چلیے بہت دو شکریہ مستر پٹیل اپنا سمیہ میں دینے کے لیے اور ہم سے باتشیت کرنے کے لیے کمپنی ایکسپینشن پلان ہمیں بتانے کے لیے ویوک